پب جی کی جان چھوڑ دو اب سارے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا وہ گیم جو مجھے تو کھیل کے بہت مزا آتا ہے اور مجھے پب جی سے اچھی لگتی ہے وہ گوہم لیکن انشاءاللہ جب آپ بھی وہ اسٹال کرو گے اور کھیلو گے آپ کو بھی بہت مزا آئے گا بہت مزا آئے گا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہیں کرنا نہ کریں پراورے بابا جی فائنلی ہم پہنچ گئے اپنی گیم کے اندر چیک کرو آپ کے بھائی نے کتنی زیادہ ترکھی ویلج بنائی ہوئی اپنی کوئی بھی بندہ اٹیک کرنے سے پہلے پجارہ دفعہ سوچتا ہے کہ اس ویلج پہ اٹیک کروں یا نہ کروں ادھر سائیڈ پہ کشتی کھڑی ہوتی ہے جس پہ ہم سمندر کے رستہ تار کر کے اپنی دوسرے گھر کی طرف بھی جا سکتے ہیں وہ بھی ویلج بڑی ٹیٹ ہوتی ہے خیر میں آپ کو کسی ویلج پہ اٹیک کر کے دکھاتا ہوں اور دیکھنا ہم کیسے چھوڑے لاتے ہیں اس ویلج کے اور بہت ہیوی گیم ہے یقین مانو آپ کو بھی مزا آئے گا آپ یہ ویڈیو ایک دفعہ پوری دیکھنا شروع سے لے کے اند تک تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ پہلے تو ہم یہ یعنی کہ سرچ کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمیں کس ویلج پہ اٹیک کرنا ہے اکات کے ساب سے کرنا ہوتا ہے نا یہ اب مجھے ایسی ویلج چاہیے ہوتی ہے جسے میں ڈسٹرائی بھی کر لوں اور اس میں لوٹ بھی اچھی ہو یہ دیکھو اس میں لوٹ اچھی تھی پانچ لاک کوئن تھے چھ لاک وہ تھے لیکن یہ ویلج تھوڑی تگڑی تھی اپنی اکات سے باہر تھی اس لئے ہم نے اس پہ اٹیک نہیں کیا یہ ویلج بہت اچھی تھی اس پہ لیکن اس میں لوٹ بھی اچھی تھی لیکن یہ جو ویلج تھی نا بچوں والی تھی تھوڑی اس میں ایسیلی ہنڈر پرسنٹ ڈسٹرائی کر دیتا اور مزا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ہمیں چسکا کا زیادہ چاہیے لیکن تھوڑا اچھا چسکا چاہیے ہمیں تو یہ ویلج ہمیں تو کوئی ملتی ہے تھوڑی چیز جس پہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں یہ ہم سے ایک لیول آپ کی ویلج ہوتی ہے لیکن ہم اس کے بھی چھوڑے لاسکتے ہیں ہماری آرمی اتنی تگڑی ہوتی ہے ایہ ہنڈر میں ہم نے اس ویلج پر ٹیک کر دیا ہم یہ اس پر اپنے جو شوڑی ہوتی ہیں یہ جو ان کے شوڑی ہوتی ہیں نا پتہ نہیں سے کیا کہتا ہے ان کی اپنی لانگی میں تو نے شوڑی ہوتی ہیں کہتا ہوں چھوڑے ہیں اسے سمجھ نہیں ہے کہ جو لینگویج میں اس کا نیم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بندے میں نے چھوڑے ہیں نہیں کہتا ہے بولرز یہ پتھر مارتے ہیں ان کی چیزوں کو آستہ آستہ در آگر کرتے ہیں اور یہ ہماری کیا نم لیتے ہیں آستہ آستہ آپ کو اپگریڈ کرنی پڑتی ہے ویلج نہ اپنی یہ پہلے آپ ہوتی ہے آپ کی چھوٹی سی ویلج ہوتی ہے آپ کو آستہ آستہ آپ گریڈ کرنی پڑتی ہے اپنی تقڑی ویلج بنا لیتی ہے ٹائم لگتا ہے اس گیم پہ لیکن بہت انجوائیبل گیم ہے یقین مانو آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ خود اپنی مینر سے کوئی چیز بنا رہے ہو یا اس طرح آپ کو فیلنگ لگتی ہے اس میں آپ کے سارا ہوتے ہیں اپنے بندے بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو جی ٹی وائی سٹی میں ہوتا تھا یہ بہت اچھی ہے یعنی کہ مجھے تو یہ گیم لگتی ہے کہ دل کو لگنے والی میری گیم لگتی ہے اور بہت میں اسے انجوائے کرتا ہوں اس گیم کو ادھر ہم اپنے جوں سے ہوتے ہیں بڑے کریکٹرز ہی نے ادھر لگا دیتے ہیں سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ اور یہ دیکھو نا یہ جو لائٹس ہی نکل رہی ہے یہ لائٹ پھینک رہی ہے میرے ڈرائگن کو یہ دیکھا یہ بائی ائر کو ڈسٹرائی کرتی ہیں یہ چیزیں ان سے بچنا پڑتا ہے لیکن خیر ہم نے ان کی ویلیج فورٹی فائی پرسنٹ ڈسٹرائی کر دی تھی یہ جو ٹاؤن ہال ہوتا ہے نا ٹاؤن ہال یہ بڑا سا گھر دیکھ رہی ہو کہ میں اسے لیٹرین کہتا ہوں ویسے تو توڑتی تھی رہی نا تو پرسوں ہی جاگے اسے گریبی نہیں سے دوار ٹوٹنی ہے نا کہ کوئی بھی جو تھا نا ان کی ڈیفینس وہ اس کے تق نہیں تھی اس کا حاصل کر پا رہی تھی اس لیے یہ کیلی لگی تھی دوار توڑنے تو خیر میں نے کہا آپ گلوں گا ٹیم ناز آیا ہو اس لیے میں نے بیٹل ویسے ہی انڈ کر دی تھی بلکہ انڈ نہیں کی تھی ہاں ہاں بلکہ انڈ کر دی تھی یہاں سے میں نے بیٹل کیونکہ یہ کیلی لگی تھی اس نے بہت دیر لگا دینی تھی میں نے کہا جنگ تو ہم جید چکے ہیں تو ہم نے اسے انڈ کر دیا یہی پہ تو واپس جاتے ہیں اس میں ہمیں ملی ہے دو لاکھ گولڈ ملے دو لاکھ ایکسلار ملے ہیں ایک سو بائس ڈارک ایکسلار ملے ہیں چھے ٹرافیا ملے ہیں اور ساتھ میں ہمیں بونس ملے ہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار اور دو سو پجیتر ڈارک ایکسلار کا اور یہ ہماری آرمی ساری خرچ ہوئی ہے اب چلتے ہیں اب ہم اپنے گھر دبارہ بہت اچھی گیم ہے یار جکین منو دل کو لگ کرنے والی یہ گیم ہے یہ ہم نے دوبارہ اپنی ٹریننگ پر لگائی ہوئی آرمی جیسی یہ ٹرین ہو جائے گی اور پھر ہم دوبارہ کسی ویلیج پر اٹیک کر پائیں گے جہاں سے آپ آرمی وغیرہ ٹرین کر سکتے ہو یہ پہلے تو آپ کی ساری لاکھ ہوتی ہیں جب میں ٹرین کر رہا ہوں جیسے میں نے پانچ ڈریکن ٹرین کی ہیں پانچ نہیں بلکہ پانچ چھے تین اور کرنے چاہیے یا دو اور کر لینے چاہیے بلکہ تین کروں یا دو کروں دو کر لیت ہوں ٹھیک ہے آٹھ نہیں یہ ایک زیادہ ہو گیا ہے ایک کم کر لیتا ہوں یہاں سے ایک کم میں اس وجہ سے کر رہا ہوں یا میں نے کوئی گراؤنڈ والے بھی انہیں چاہیے نا یہ نہ ہو کہ ہم نے اس کی شوٹلیاں تباہ کر سکتے ہیں ان کی چیزیں فریز کر سکتے ہیں یعنی کہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں یہ آپ ایک دفعہ گیم سٹال کرو گے نا آپ کے ایک چھوٹی سی ویلیج ہوگی جیسے آپ آسطہ آپ گریٹ کرو گے اسے کھیلو گی ساتھ ساتھ آپ کو یہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو کھیلنے میں بہت مزا جا خیر ایک دفعہ اپنی دوسری ویلیج میں چلتے ہیں ہم لوگ کشتی میں بیٹھ کے تو یہ میری ویلیج تھوڑی سی ویک اٹیک کر کے دکھاتا ہوں میں کسی پہ لیکن اس دفعہ میں نے آرمی تھوڑی تغریر ٹرین کی یہ مجھے امید ہے کہ میں یہ ویلیج کو تباہ کر دوں گا اسے آسانی سے اس کے چھوٹے لادوں گا ویلیج کے یہ ہوتا ہے یہ ہمارا یہ مین مدہ یہ ہوتا ہے یہ بندہ ہوتا ہوتا ہے جو بڑا سارا ہم نے توپے شوپے پھینکی ہیں ادھر اور بڑی جس کی ویڈیو بنی تھی میں تھوڑی سپیڈ تیز کر دیتا ہوں دا کہ آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو اور یہاں پر ہم یہ تقریباً اس بندے کی ویلیج 80% ڈیمیج کر دیتے ہیں اور مجھے نے امید یہ ہماری ویلیج جتنی ڈیمیج کر پائے گا اور اسے ہم یہ وارسانی سے جیت جائیں گے اور یہ ابھی وہ ہماری ویلیج پہ اٹیک کر لیا اس لئے میں دیکھتا ہوں کہ اس نے کتنی کی ڈیمیج کر لیا ہماری ویلیج اس نے ہماری ویلیج کری ہے ابھی 53% ہم نے اس کی کی تھی 80% اور اس کی آرمی بھی ختم ہونے والی انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اور مجھے پوری امید ہے یہ ایک ہی بندہ رہا گیا ہے ہاں فائنلی 56% وہ میری ویلیج کو ڈیمیج کر سکا ہے صرف 56% ہے اور میں نے اس کی ویلیج کو 80% ڈیمیج کی ہے ایر وہ جو سی مین ویلیج ہوتی ہے اس کا حساب تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور یہ جو سی سمندر کے دوسری طرف ویلیج ہو دیا اس کا حساب تھوڑا مختلف ہوتا ہے وہ ہم پہ ہم اٹیک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں دونوں وہ بھی اٹیک کرتا ہے ہم بھی اٹیک کرتے ہیں ادھر سے لیکن صرف ہم یہ اٹیک کرتے ہیں یہ چیک کرو یہ ویلیج تو ہماری بہت اعلی ہے خیر ویڈیو بنانے کا مقصد میں یہی تھا کہ اگر کوئی بندے کو اچھی چیز پتا ہونا تو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینی چاہیے تھا کہ وہ بھی اسے انجائے کر سکیں اور اس گیم کی چنس لے سکیں یقین مانو بہت ہیوی گیم ہے میں تو تقریبا ابھی مجھے پب جی کھیلے آپ دیکھتے ہیں میں جو ٹک ٹاک پہ وائس آور کرتا ہوں یا یوٹیوب پہ پب جی پہ وائس آور کرتا ہوں ایک ہی گیم پلے پہ میں وائس آور کرتا رہتا ہوں جو دو دو مہینے یا تین تین مہینے پہلے میں نے کھیلے ہیں باقی پب جی میں بور ہو چکا ہوں یہ گیر مانو وہ ویسے بھی نہ انہوں نے خود ہی فضول کر دیا اپنی گیم اتنی اچھی گیم تھی نا کہ چوبیس گھنٹا بندہ ہے اسے کھیلتے رہے بندے کو پتا نہیں تھا لگتا دن رات کھیلتے رہتے تھے پتا نہیں تھا لگتا لیکن اب تو انہوں نے خود بور کر دیا خیر یار یہ گیم اسٹال کرو مزا آئے گا اللہ حافظ ڈائریکٹر توتفو کی طرف سے آڈر ہے سبسکرائب کرو